دا انفو فیک کی نئی ویڈیو میں خوش آمدی دوستو کیا ہوگا جب جیگوار جیسے شاتر اور خطرناک جانور کا سامنا ہوگا مگر مجھ سے کون جیت پائے گا اس خطرناک جنگ میں اور کیا ہوگا جب ایک انخار لیپڈ کے بچے کو ایک چیل اٹھا لے جائے گا کیا ہوگا جب ایک ہینہ کا جھنٹ بینس کے بچے پر حملہ کرے گا وہ بھی اس کی ماں کے سامنے آج کی ویڈیو میں اسی طرح کے نو خطرناک شکاری جانوروں کے دوسرے جانوروں پر حملوں کی ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں ہینہ کے جھنٹ نے ایک بینس کے بچے کو اپنا شکار بنایا ہوا ہے اور اس کے ماں کو نوچ کر کھانے کے لیے تیار ہیں تو وہیں دور کھڑی دو بینسیں بھی یہ پورا منظر دیکھ رہی ہیں مگر ہینہ کا ڈر انہیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے وہ انسان کی ہو یا جانور کی آخر وہ کیسے اپنے چھوٹے سے بچے کو کسی کے موں کا نوالہ بنتے دیکھ سکتی ہے آخر کار وہ حمد کر کے ان سے اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھتی ہے اس کو غصے سے برا دیکھ کر ہینہ بھی دور بھاگ جاتے ہیں لیکن ہینہ کو کمزور سمجھنا ایک بڑی بول ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں یہ بھینس کے بچے پر حملہ کر کے بھینس کو دور بھگانے کی کوشش کرتے ہیں دونوں جانوروں کے بیچ یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی ہے لیکن تب تک بھینس کا بچہ اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے آخر کار بھینس دور کھڑی ہو جاتی ہے اور ہینہ کا جھنڈ کھانے کا مزہ لینے لگ جاتا ہے نمبر ایٹ لوین اٹیکس بفیلو کیلف دوستو شیر کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اپنے سامنے آنے والے چھوٹے جانوروں کو تو مارتا ہی ہے مگر بڑے جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا اب اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیں یہاں ایک بھینس اپنے بچے کے ساتھ جنگل سے گزر رہی ہے تب ہی ان پر خونخار شیروں کا ایک بڑا جھنڈ حملہ کر دیتا ہے اچانک ہوئے اس حملے سے بھینس اور اس کا بچہ ڈر جاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں لیکن شیروں سے بچنا اتنا آسان بھی نہیں ہے وہ ایک ہی پل میں بچے کو اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں مگر اپنے بچے کو شیروں کے درمیان فسا دیکھ کر بھینس خود کی جان کی پرواہ نہیں کرتی اور شیروں پر حملہ کر دیتی ہے لیکن اس کی یہ کوشش کام نہیں کرتی اور شیر اس پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اتنے خونخار شیروں کے سامنے بھینس بھی بے بس ہو جاتی ہے اور خود کو اور اپنے بچے کو ان کا شکار بننے دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پاتی تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے شیر دونوں ماں بیٹے کو پکڑ کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے مرنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں یہاں اپنے بچے کو بچانے کی کوشش میں ایک ماں نے بھی اپنی جان گوا دی نمبر سیون چیتا اٹیکس ورسس ویلڈ بیسٹ دوستو ایک دن کھانے کی تلاش میں ایک خونخار چیتا میدان میں نکلتا ہے اور اس کی نظر ایک بیبی ویلڈ بیسٹ پر پڑ جاتی ہے اور وہ اب اسے اپنا شکار بنانے کا سوچ رہا ہے چیتا اپنے شکار کو دیکھنے کے بعد پہلے ایک ہی جگہ پر خاموش ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اچانک سے پوری رفتار کے ساتھ اس پر ٹوٹ کر اسے دبوچ لیتا ہے یہاں تھوڑی دیر رکھ کر چیتا پوری طاقت کے ساتھ شکار کی طرف بڑھ جاتا ہے اتنے بڑے خطرے کو دیکھ کر ویلڈ بیسٹ بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چیتا کی رفتار کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کا شکار بن جاتا ہے ویلڈ بیسٹ چیتا کے آگے چٹ پٹاتا ہے لیکن چیتا اسے اس کی گردن سے پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر میں ویلڈ بیسٹ کی ماں بھی وہاں آ جاتی ہے لیکن دور سے کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھتی رہتی ہے کیونکہ چیتا سے ٹکرانے کی طاقت تو اس میں بھی نہیں ہے آخر کار ویلڈ بیسٹ وہاں سے چلی جاتی ہے اور چیتا اپنے شکار کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیپرڈ اپنے جنگل میں اپنے بچوں کے ساتھ مستی کر رہی ہے لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ ایک خونخار گد کی نظر ان پر پڑ گئی ہے لیپرڈ اپنے بچوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے لیکن اس کا ایک بچہ جنگل میں کھیلتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے تبھی ایک صحیح موقع کی تلاش میں بیٹھا گد بھی اڑان بھرتا ہے ادھر لیپرڈ اپنے دوسرے بچے کو ڈھونٹی ہے لیکن اسے آس پاس کہیں نہ پا کر کافی پریشان ہو جاتی ہے گد کو اپنے پاس دیکھ کر بچہ بھی ڈر جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے لیکن بچہ اس کی پکڑ سے نہیں بچ پاتا جیسے ہی لیپرڈ کو بچے کی بنک لگتی ہے تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے بھاگتی ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ گد اس بچے کو لے جا کر ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی لیپرڈ اسے دیکھتا ہے تو درخت پر چڑھ جاتا ہے اور گد پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تب تک اس کا بچہ مر جاتا ہے نمبر 5 لیپرڈ ورسز وارتھک ورسز ہائنا ایک لیپرڈ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار کی تلاش میں بھٹک رہا تھا تب ہی اس کی نظر اپنے بچوں کے ساتھ گھوم رہی وارتھک کے اوپر پڑتی ہے بچارے وارتھک کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی طرف ایک بڑا خطرہ بڑھ رہا ہے لیپرڈ بڑی ہی چلاکی سے وارتھک کی طرف دبے پاؤں بڑھتا ہے اور صحیح وقت دیکھ کر پوری طاقت کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے لیپرڈ ایک ہی وار میں اس کی گردن کو جکڑ لیتا ہے لیکن تب ہی ہائنا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ بھی وارتھک پر حملہ کر دیتا ہے خود پر دو طرف سے حملہ ہوتے دیکھ کر وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے اور ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کی یہ کوشش رنگ لاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وارتھک لیپرڈ اور ہائنا کے قبضے سے بچ کر بھاگ جاتا ہے ان کے ہاتھ سے بچ کر وارتھک تو بھاگ جاتا ہے لیکن اس کے جاتے ہی لیپرڈ اور ہائنا کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہائنا کے کچھ اور بھی ساتھی آ جاتے ہیں اور لیپرڈ پر اٹیک کر دیتے ہیں ان خنخار ہائنا کا اٹیک اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ لیپرڈ پوری طرح زخمی ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے گرمی سے پریشان ایک ہیپو پانی کی تلاش میں گھوم رہا ہے وہ گھومتا ہوا ایک ایسی جگہ پر آ پہنچتا ہے جہاں پر جنگل کے راجہ شیر کا قبضہ ہے اور اس جگہ کو اس کے قبضے سے چھڑانا ہیپو کے لیے ناممکن تھا مگر ہیپو پہلے سے ہی پانی نہ ملنے کی وجہ سے کافی پریشان ہے اور وہ اس جگہ سے خالی ہاتھ لوٹنے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں ہے جیسے ہی ہیپو پانی کے اندر قدم رکھتا ہے شیر اسے روکنے کے لیے اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ پیاسا ہیپو بھی شیر کے جھنڈ پر حملہ کر دیتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا اور اپنی پوری طاقت سے ان پر ٹوٹ پڑتا ہے شیر پہلے تو اسے وہاں سے بگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہیپو وہاں سے ہٹنے کے لیے منع کر دیتا ہے تو شیروں کو بھی وہاں سے جانا پڑتا ہے اس جگہ پر ہیپو کا راج ہو جاتا ہے اور وہ ایک گلی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے نمبر تری ایلیفینٹ ورسز رائنو دوستو ہاتھی اور گینڈا دونوں ہی بڑے طاقتور جانور ہیں ایسے کافی موقع آتے ہیں جب ہاتھی اور گینڈا دوسرے جانوروں پر اپنی طاقت دکھاتے ہیں لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہاتھی اور گینڈے کی آپس میں ہی لڑائی ہو جائے تو اس میں سے جیت کس کی ہوگی ایک ہاتھی اپنے مستی میں چلتا ہوا آ رہا ہے جب کے پاس ہی ایک گینڈا اپنے کھانے میں اتنا مصروف ہے کہ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں کہ آج اس کی ملاقات ایک باری برگم ہاتھی سے ہونے والی ہے تب ہی ہاتھی اس گینڈے کے پاس جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو گینڈا وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن پھر وہ بھی ہاتھی کے حملوں کا جواب دیتا ہے تھوڑی دیر میں طاقت انخار جگڑے کا مول لے لیتی ہے اور دونوں جانور ایک دوسرے کو مات دینے میں لگ جاتے ہیں مگر گینڈے کو جلد اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھی سے نہیں جیت سکتا اور وہ موقع پاتے ہی وہاں سے نکل جاتا ہے ایک شتر مرک کے انڈے سے بچے نکلتے ہیں شتر مرک کا جوڑا اس بات سے بہت خوش تھا اور اپنے بچوں کا پورا خیال رکھ رہا تھا اور اس جوڑے کو آس پاس ہینا کے روپ میں گھوم رہے خطرے کا بھی سارا پتہ ہے اسی لیے یہ اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے تب ہی ہینا کا ایک جھونڈ لالچ کی نظر سے شتر مرک کے بچوں کی طرف دیکھتا ہے ان میں سے ایک خونخار ہینا بچوں کی طرف بڑھتا ہے لیکن شتر مرک کی نظر اپنے بچوں پر ہوتی ہے اور اس کا احساس ہینا کو بھی ہوتا ہے ویسے تو شتر مرک شاند جانور ہے لیکن جب وہ اپنے آس پاس خطرہ دیکھتا ہے تو کافی خطرناک ہو جاتا ہے وہ اپنے شکار پر بڑی چونچ سے اور ٹانگوں سے حملہ کرتا ہے اور جب بات اپنے بچوں کی ہو تو شتر مرک سے زیادہ خطرناک کوئی جانور نہیں شتر مرک ہینا کو اپنے بچوں کے نزدیک آتا دیکھ کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں شتر مرک کا یہ روپ دیکھ کر ہینا بھی وہاں سے بھاگنے میں ہی بھلائی سمجھتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں شتر مرک کے بچے بھی سرکشت ہو جاتے ہیں نمبر ایک جیگوار شکار کی تلاش میں نکلتا ہے تب ہی اس کی نظر طلاب میں موجود ایک مگرمچ پر پڑتی ہے جیگوار ایک شاتر شکاری ہے اور یہ اپنے قدموں کی کافی شانتی سے آگے بڑھتا ہے جس سے شکار کو اس کے آنے کا احساس بھی نہیں ہوتا پانی میں تیرتے مگرمچ کو بھی جیگوار کے آنے کا پتہ نہیں چلتا وہ پانی میں گھومتا رہتا ہے جیگوار جیسے ہی صحیح موقع دیکھتا ہے وہ مگرمچ پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے جیگوار کا حملہ کافی تکڑا ہوتا ہے لیکن مگرمچ کی طاقت بھی کسی سے کم نہیں پہلے وہ اپنے مضبوط جبڑے سے شکار کو پکڑ کر گول گول گھومتا ہے اور اپنی ٹیکنیک سے شکار کے کافی ٹکڑے کر دیتا ہے مگرمچ پر جیسے ہی جیگوار کا حملہ ہوتا ہے مگرمچ بھی جواب میں اس پر اٹیک کرنے لگ جاتا ہے کچھ ہی دیر میں لڑائی خونخار ہو جاتی ہے اور دونوں جانور ایک دوسرے کو مارنے میں لگ جاتے ہیں جیگوار اپنے جبڑے سے مگرمچ کو زور سے پکڑ لیتا ہے اور وہیں مگرمچ شکار کو پکڑ کر ڈیتھ رول کرنے لگ جاتا ہے بہت دیر چلی یہ لڑائی میں جیگوار کی ہی جیت ہوتی ہے اور آج کھانے میں اسے ملا ایک مگرمچ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شکاری جانوروں کے خطرناک شکار دکھائے ہیں ویڈیو میں ذرا سا بھی مزا آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیر کر دیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اور شاندار ویڈیو میں تب تک گوڈ بائی